ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل فوریور پلانٹ سکیر پہ دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سب خیریہ سے ہوں گے اپنا اپنے پریوار کا اور اپنے پودھوں کا خیال ٹھیک ڈنگ سے رکھ رہے ہوں گے دوستو آج جس پودھے کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے یہ بہت ہی جیدہ خوبصورت فول کھلنے والا پودھا ہے دوستو جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اس میں پھول لگتے ہیں یہ ہے سیجنیبل پلانٹ اور اس کو پرائیمولا کا پودھا بولا جاتا ہے کافی سارے کلرز اس میں پائے جاتے ہیں اور پوری طریقے سے آؤٹڈور لگنے والا یہ پلانٹ ہے آپ اسے چھوٹے گملے میں یعنی کی چھ انچ کے پوٹ میں یا سات انچ کے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے آپ جمین میں بھی لگا سکتے ہیں یا بڑے سائز کے یا بارہ انچ کے پوٹ میں بھی آپ اسے لگا کے گرو کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا اس سے پھول لے سکتے ہیں دوستو پھولوں سے بھر جانے والا پودھا ہے پر ہے یہ سیجنیبل پلانٹ کچھ لوگ بیچنے والے اسے پرمننٹ پلانٹ کہہ کے بیچتے ہیں پر ایسا نہیں ہے بالکل بھی اگر آپ اپنے گھر میں پرائیمولا کا پودھا لگانا چاہتے ہیں تو دوستو پرائیمولا کا پودھا سیجنیبل پلانٹ ہی ہوتا ہے سردیوں میں ہی اس میں پھول لگتے ہیں اکتوبر نومبر سے اس کی لگانا اس کو شروع کر دیتے ہیں لوگ گھروں میں اور یہ مئی تک چلتا ہے پھولوں سے بھرا رہتا ہے اور پھول اس کو سینٹر سے ہی نکلتے ہیں جیسے اس میں دیکھئے نکلے ہوئے آس پاس اس کے پتے ہوتے ہیں اور سینٹر میں اس کے پھول کلتا ہے اور پھولوں میں ہی اس کی ڈوٹیاں ہوتی ہیں تو اسے گرو کرنے کا سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اگر گملے میں لگانا چاہتے ہیں آپ تو آدھی مٹی اور گھوبر کی گلی ہوئی خاد میں اسے لگائیے ساتھ میں نیم کھلی کا پودھا ڈالیے اور پوری طرح سے اس کو آؤٹڈو رکھئے اس میں وائیڈ کلر ییلو کلر اورنج کلر پنک میں کافی کلر مطلب شیڈ کے حساب سے اس میں کلر ہوتے ہیں مطلب کوئی پھول سنگل کلر کا نہیں ہوتا چھیڑ میں ہی پھول کلر اس کے ملتے ہیں جیسے یہ دیکھئے ییلو وائٹ اینڈ پنک کلر تین رنگ کا یہ پھول ہے یہ بھی تین رنگ کا ہے اور یہ بھی تین رنگ کا ہے دوستو سینٹر میں ہی پھول اس میں کھلتے ہیں اگر آپ کا پھول کھلنے کے بعد میں جیسے یہ پھول ہے اگر آپ کا پھول کھلنے کے بعد میں یہ پھول سوک جاتا ہے تو آپ اس کو نیچے سے توڑ دیں تاکہ جو اندر اور ڈوڈیاں بنی ہوئی ہیں وہ آسانی سے باہر نکل سکیں اور جلدی فلاورنگ پہ پودا دوبارہ آ سکے کئی لوگ اس کے فول سوکھے ہوئے لگے رہنے دیتے ہیں تو جو نیکسٹ فلاور ہمارے کھلنے والے ہوتے ہیں وہ لیٹ کھلتے ہیں اس لئے زیادہ فول اس میں نہیں آتے اگر آپ اس کے اوپر سے اس کی پنچنگ نہیں کرتے ہیں سوکھے ہوئے فول توڑتے نہیں ہیں تو باقی اگر دوستو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پرائیمولا کا پودا پرمننٹ ہوتا ہے تو یہ پرمننٹ بلکل بھی نہیں چلتا یہ دھوکا ہوتا ہے دوستو پرمننٹ کہہ کے سیجنبل فلاور دے دیتے ہیں یہ ہے جو تھوڑا مہنگا پلانٹ ہوتا ہے آنے سیجنبل پلانٹ کے مقابلے یہ پود میں لگا ہوا ستر سے اسی روپے تک کی پودا آپ کو ملے گا کسی بھی نرسری میں یا پولیتن میں ہے تو چالیس یا پچاس روپے تک کی رینج میں ملے گا اگر پنیری آپ نے اس کی لینی ہے تو پندرہ بیس یا پچاس روپے تک کی پود کے حساب سے اس کا پودا آپ کو کسی بھی نرسری میں مل سکتا ہے سیجن میں اکتوبر نومبر میں اس کی لگانے کا جو ٹائم ہے اس کا اکتوبر نومبر میں زیادہ تریسو لگایا جاتا ہے بہت ہی زیادہ اچھے فول اس میں لگتے ہیں دوستو اگر آپ بھی اپنے گارڈن میں کوئی ایسا فلاور والا پودا لگانا چاہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ جس میں خوبصورت فول لگے تو میرا آپ کو سجاؤ ہے کہ یہ پودا آپ اپنے گارڈن کے پلانٹس میں شامل کریں اسے بھی اپنے گارڈن میں لگائیں تاکہ آپ کے گارڈن کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے تو دوستو میرے دوارہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ان لوگوں تک جو پودے لگانا جن کا سوک ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے میں اپنے چینل کے مادیم سے ترہ ترہ کے پودوں کی ہمیشہ جانکاریاں دیتا رہتا ہوں دوستو پہلے بھی کئی ویڈیو بنا چکا ہوں آج پھر یہ پرائیمولا کے پودے کے اوپر ویڈیو لے کے آیا ہوں کیونکہ لوگ اس میں بھی دھوکہ کرتے ہیں مطلب سیجنبل پلانٹس کو پرمننٹ کہہ کے بیچتے ہیں تو یہ غلط ہے دوستو جہاں پہ بھی پرائیمولا پرمننٹ کہہ کے لیا جاتا ہے تو آپ سے گجاری سے اگر آپ پرمننٹ پودا لگانا چاہتے ہیں تو پرائیمولا کو نہ لگائیں کیونکہ یہ سیجنبل پلانٹ ہے اگر کوئی سیجنبل پلانٹ آپ لگانا چاہتے ہیں تب یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے بہت ہی زیادہ اچھا پھول دینے والا پودا ہے جب تک یہ پودا رہے گا تب تک پھولوں سے بھرا رہے گا تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد